یہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے آلو کرم کلہ یعنی کے بندگوپی بہتی زبردست سا اس کا سموک آ رہا ہے آرومہ آ رہا ہے بھونہ پانچ منٹ اس کے بعد جب ڈش آؤٹ کیا ہے تو اس کی یہ زبردست سا خوشبودار سا بھنا ہوا آلو اسلام علیکم میرا نام ہے غانیا اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہتی زبردستی ریسپی جس کا نام ہے آلو کرم کلہ اور اس کے ساتھ کومبینیشن میں بنائیں گے ہم بیگن کا رائتہ کرم کلہ یعنی کے بندگوپی ٹھیک ہے یہ ہاف کے جی میں نے بندگوپی لے لی ہے اور اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے دیڑی چمچی لال پیسے مرش ہاف ٹی اسپون ہلدی پورڈر ہاف ٹی اسپون دھنیا پورڈر ون ٹی اسپون زیرہ اس میں بھگار کے لیے جائے گا سولٹو ٹیسٹ اور ہاف ٹی اسپون لیا ہے چلی فلیکس یعنی کے کچھ ہوئی لال مچ گرین چلیز جائیں گی اس میں فیو ڈاپس اف لیمن جائے گا پوٹیٹو ٹومیٹو کی سوری میں نے اس طرح سے یہ چنگز کر لیا ہے دو میڈیم سائز میں نے ٹومیٹو اس میں لیا دے پسا ہوا گرہ مسالہ ون ٹی اسپون جائے گا ون ٹی اسپون ججن گالک پیس جائے گا ہرہ دنیا گارنشن کے لیے جائے گا دو میڈیم سائز میں نے اس میں پوٹیٹو لیا ہے اور اس طرح سے کٹ کر لیا ہم سب سے پہلے اپنی بندگو بھی آلو کرمک اللہ کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بندگو بھی کی آلو بندگو بھی کی یہ میں نے اس میں ہاف کپ وائل ڈال دیا ہے ون ٹی بل سپون جنجر گالک پیسٹ اس کے اندر میں نے پیٹ کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم ساتے کریں گے اچھی سی اسمیل آنے لگے گی تو اس کے بعد باقی سپائسز اس میں ایڈ کریں گے اس میں اب ادراکلسن کی خوشبو آنے لگی ہے تھوڑی سی ساتھ ہی ساتھ اس میں جو میں نے ون ٹی اسپون زیرا رکھا تھا وہ ایڈ کر کے اس کو بھی مکس کر لینا ہے اور اس کے جب اسمیل آنے لگے گی تو باقی انگریڈینٹس ہم پھر ایڈ کریں گے بہتی زبردست ہے اس میں ارومہ آ رہا ہے زیرا اور ادراکلسن پیسٹ کا اب ہم ایڈ کر دیں گے جو میں نے سپائسز بتایا تھے دیل چمچی لال پسی مرچ دھنیا پورڈرز ہلتی پورڈر نمک اور چلی فلیکس یہ سب ہم اس میں ایڈ آن کر دیں گے اور ہم اپنا مسالہ تھوڑا سا بھونیں گے ایک چیز میں بتاؤں ساتھ ساتھ بھوننے میں تھوڑا سا بلکل ہم ون سپون کے قریب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ لگے گے یہ لازمی ایڈ کریں تاکہ ہمارے مسالے میں سے اور اچھی سے خوشبو آئے اور لگے نہیں کیونکہ ہلکی سی اگر لگے گا بھی تو عجیب سی پھر اس پہل آتی ہے کھانے میں تو یہ ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے بھوننے کے بعد ہم اس میں تمہارٹر ایڈ آن کریں گے مسالہ ہمارا بھون گیا ہے بہت زبردستی خوشبو آ رہی ہے اب اس سپیچ پہ ہم اس میں تمہارٹر جو ہم نے چنگز کاٹ کے دو میڈیم سائز رکھے تھے وہ ایڈ آن کرنے ہیں اور تھوڑی سی دیڑ کے لیے لٹ کر دینی ہے جب تک کہ یہ تمہارٹر ہمارے سوفٹ نہ ہو جائے یہ تمہارٹر ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ جو دو میڈیم سائز میں نے پوٹیٹو کٹ کر کے رکھے تھے وہ اور یہ بند گو بھی یعنی کہ کرم کرنے یہ اس کے اندر ایڈ آن کر دیں گے یہ کمپٹیٹ ایڈ کرنے کے بار ہمیں اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے آلو اور بند گو بھی ڈالنے کے بار اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کے اندر ہاف کپ پانی ایڈ کر دیں گے ہاف کپ پانی ایڈ کرنے کے بار مکس کیجئے اور اس کی لڈ لگا دیجئے جب تک کے لیے بند گو بھی اور آلو اس کے گل نہ جائیں ہم ٹین منٹس کے بار اس کی کنڈیشن چک کریں گے اچھے جب تک یہ ہمارا بند گو بھی اور آلو کو کھو رہا ہے ہم رائتے کی تیاری کر لیتے ہیں ایک میں نے چھوٹا بیگن لیا ہے اس کو ہم بوائل کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ایک پاؤ دہی کے لیے ایک چھوٹا بیگن ایک پاؤ دہی کے لیے ہے سب سے پہلے میں اس کو بوائل کرنے رکھ دیتی ہوں یہ بیگن ہمارا بوائل ہو گیا ہے اور اس کو میں نے پیل آف کر لیا ہے اس کے چھلکے اتار لیا ہے اس کو فوک کی مدد سے میش کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ کمپلیٹ میش ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو ایک پاؤ دہی کے اندر مکس کریں گے اچھا تھی یہ بیگن جو ہم نے بلکل اس کو میش کر لیا ہے بوائل کر کے دہی کے رائتے کے لیے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر دوں گی دہی یہ دہی اور بوائل بیگن میش ہو گئے اچھے سے پھر اب ہم اس میں تھوڑا سا اپنے ٹیسٹ کے مطابق سال ٹو ٹیسٹ ایٹ کریں گے چوب گارلک میں نے رکھے ہوئے ہیں وہ ایک گارلک لے کے چوب کر کے آپ کو وہ اس میں ایڈ آن کرنا ہے چھوٹی ہری مرچ اس کے سیڈز میں نے نکال دیا ہے وہ ایٹ کی ہے زیرہ بھون کے میں نے رکھا ہے اور اس کو کوٹ لیا ہے بھنا ہوا زیرہ کوٹ کے وہ ایٹ کیا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے اچھا تھی رائتے کا اب ہمارا فائنل سٹیپ ہے بیگن کے رائتے کا اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون ہلکا پھر کو لائٹ کر کے گھی لیا ہے یہ گرم ہمارا ہو جائے گا ملٹ ہو جائے گا کی تو اس کے ساتھ مجھے ہاف ٹی سپون ایٹ کروں گی میں اس میں کیومن سیٹ یعنی کے زیرہ یہ میں بیگن کے رائتے کے بھگار کے لیے بتا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ فائنل سٹیپ ہے ہمارا بیگن کے رائتے کا زیرہ ہمارا تھوڑا سا اس میں سے اچھا سا ارومہ آنے لگے روست ہو جائے گا تھوڑا سا اچھا سا اس کے ساتھ ایڈ آن میں کر دوں گی ثابت مرچ اس میں زیرہ اور ثابت مرچ جس کا کومبینیشن بہت ہی سبردست سا ہے بہت ہی لائٹ سا بھگار ہوگا اس کا ٹھیک ہے اگر کل اس کے ہاں سے یہ بھگار ہمارا ریڈی ہے اور یہ میں اب اس رائتے میں کروں گا ٹھیک ہے یہ رائتے میں ہم نے کر لیا ہلکا سا اس کو نکس کیا یہ بیگن کا رائتہ ہمارا ریڈی ہے بہت ہی سبردست سا اس کا روما آ رہا ہے چلیے اب ہم اپنا آلو اور بن گو بی جو ہم نے کپ کرنے کے لیے رکھا ہے اس کو اس کی کنڈیشن چیک کر لیتے ہیں 15 منٹ ہو گئے ہیں یہ ہمارے 15 منٹ ہو گئے ہیں اس کی آپ کنڈیشن چیک کر لیجے یہ بن گو بی تھی یہ بلکل دب گئی ہے نیچے ہو گئی لیمن ایڈ آن کریں گے اور تھوڑا سا ابھی فیلحال half تی سپون اس میں گرم مسالہ پاوڈر ایڈ آن کروں گے اور مکس کر کے اس کو 5 منٹ اور دم پہ رکھ دیں گے جو ہلکی سی کسر آئی گئی ہے آلو کی تاکہ وہ بھی نکل جائے 5 منٹ بعد اگین ہم اس کو بھونیں گے آلو کی کسر تھی وہ نکل گئی ہے وہ کمپیٹ کوک ہو گئے ہیں اب ہم میڈیم فریم پہ تھوڑا سا اس کو بھونیں گے اس کا آئیل لکھا لائے گا ہے اس کے اندر کا آئیل ہے اوپر آجائے گا that means it is ready to eat اس کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے بھوننے کے باد اس کے اندر ہم ہرا دھنیا لاسٹ میں add کر کے 5 minutes اور دم دے رکھ گئے اب اس کو تھوڑا سا بھون آئی اس کی اب آپ almost final لکھ دیکھ دی اس کا وائل نکل آیا ہے اوپر ٹھیک ہے اچھے سے یہ بھون گیا ہے final stage پہ add کر دیں ہرا دھنیا ٹھیک ہے اس میں ہرا دھنیا add کر دیا ہے اور دو منٹ کے لیے بس ہمیں یہ لٹ کر لی ہے اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے آلو کرم کل کل ہ یعنی بن گو بھی زبردست اس کا سموک آرہ ہے آرومہ آرہ ہے بھونہ پانچ منٹ اس کے بعد جب ڈش آؤٹ کی آئے تو اس کی زبردست خوشبودار سا بھنا ہوا آلو کرم کل کل اور یہ اس کے ساتھ کومنیشن میں بیگن کا رائتہ آج ویجیٹیرین ریسپی ڈے تھا بہت ہی زبردست ہی ریسپی ہے ضرور ضرور ٹرائ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہ ریسپی کیسی لگی آلو کرم کل 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 بیگن کا رائتہ ملتے ہیں پھر اگلی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ